اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ٹائپس آف سنٹینسز کے بارے میں بات کریں گی سٹرکچر کے اعتبار سے جو ہے وہ سنٹینسز کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ان کا استعمال ہوتا ہے اب سٹرکچر کے اعتبار سے اور فنکشن کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف ان کو جو ہے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے آج کے ہم اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ صرف structure کے تبار سے بات کریں گے simple compound اور complex کے بارے میں تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں simple sentence basic sentence ہوتا ہے جس میں ایک subject verb اور ایک complete thought موجود ہوتا ہے یعنی ایک single independent clause اس کے اندر ہوتی ہے یعنی single independent clause جو کہ اپنا meaning مکمل convey کر سکے subject موجود ہو اس کے اندر اور اس کے اندر اس کا object موجود ہو word موجود ہو تو اس میں subject یا predicate available ہوتا ہے سمپل سا ایک جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی مثال درہ دیکھیں اس میں اسلام جو ہے وہ subject ہے اور ویٹیٹ جو ہے وہ verb ہے اسی طرح کوئی آسان سا جملہ لے لیجئے مثلا کہ she reads the book اب she reads the book ایک simple independent clause ہے یعنی یہ simple sentence آپ کا کہلائے گا اسی طرح the train was late train subject ہے اور was verb ہے اسی طرح اسلام انڈ سارا took the bus اب یہ اسلام انڈ سارا took the bus یہ compound subject ہے آپ کا لیکن sentence آپ کا simple ہی رہے گا i look for اسلام انڈ سارا at the bus station اب یہ آپ کے پاس federal public service commission کے امتحان میں آ جائے کہ یہ کونسا sentence ہے تو آپ اس کو identify کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ simple sentence ہے اور بے شک اگرچہ اس میں دو compound subject آ رہے ہیں لیکن یہ sentence simple ہے simple independent clause اس کے اندر موجود ہے ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں ور موجود ہے اور ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو object ہیں وہ دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح اسلام انڈ سارا آرائیب ایٹ ڈا بس سٹیشن but waited until noon for the bus اس طرح سے آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ اس پورے جملے کے اندر simple sentence کونسا ہے یا independent clause کونسی ہے dependent clause کونسی ہے تو simple sentence جو ہوتا ہے وہ ایک جملے پہ مشتمل ہوتا ہے ایک independent clause پہ مشتمل ہوتا ہے ایک سبجیکٹ اور ورپ اور اس میں object موجود ہوتا ہے سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ آپ اس کو کہہ لیں تو یہ simple sentence کی نشانی ہے اس کے بعد جو sentence ہے وہ ہے ہمارے پاس compound sentence تو simple sentence کی ایک مثال بھی اس ڈائیگرام کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے جو ہے وہ simple sentence استعمال ہو رہے ہیں compound predicate سے مراد ایسے predicate جو کہ دو objects کے ساتھ mixture کے ساتھ سامنے آئیں نک ایٹ پاسٹا and wash the dishes اگرچہ اس میں coordinating conjunction موجود ہے لیکن اس میں اس کو آپ simple sentence کے طور پر ہی treat کریں گے اس کے بعد ہے compound sentence جیسا کہ نام سے زائر ہے compound سے مراد دو چیزوں سے مل کر سامنے آنے والا ایسا sentence جو compound ہو دو independent clauses کے ساتھ سامنے آئے اور ان کو coordinating conjunctions کے ساتھ جڑا جائے آپ یہ fan boys یاد کر لیں for and nor but اس کے علاوہ or yet or so وغیرہ تو یہ آپ کے coordinating conjunction ہے ان کے مدد سے دو independent clauses کو جڑا جاتا ہے اور درمیان میں آپ کے پاس یہ ہے یہ coordinating conjunction جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان کے ساتھ مل کر compound sentence بنایا جاتا ہے عمومن پیپر میں آ جاتا ہے کہ compound sentence کو complex بنائیں یا simple کو دو simple sentences اس کو coordinating conjunction کے ساتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ complex بنائیں یا اس کو simple بنائیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو simple بنائیں گے اب یہ جملہ دیکھئے کہ اسلام waited for the train but the train was late اب آپ نے دیکھا کہ یہ independent clause ہے یہ coordinating conjunction یہ کے ساتھ جو ہے وہ but the train was late ایک اور independent clause کو جوڑ کے جملہ بنایا گیا i look for asylum and sarai the bus station but the train but they arrived at the station before noon and left اب آپ نے دیکھا کہ coordinating conjunctions کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے اور چیزوں کو communicate کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کو اس compound sentence کو simple بنانا ہے تو آپ کو پھر کیا کرتا ہوگا asylum waited for the train کے بعد full stop لگانا ہوگا اور اس but کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد اگلا جملہ نیا شروع کرنا ہوگا اور اس کے بعد full stop لگانا ہوگا اس طرح سے آپ نے compound sentence کو simple sentence میں convert کر دیا اب compound کو complex میں کیسے بدلتے ہیں اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور example بھی آپ سامنے چیک کر لیں کہ asylum and sarai left on the bus station before I arrived ٹھیک ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے coordinating conjunction کا استعمال کرتے وقت ان کو compound sentence ہونا ہے تو compound sentence basically دو یا دو سے زیادہ independent clauses کے ساتھ مل کر بنتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس میں independent clauses کو آپس میں merge کر دیا جاتا ہے اور coordinating conjunction کا جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک آسان سے جملے کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد اپنا next topic پہ ہم جاتے ہیں یہ جملہ دیکھئے تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے دو independent clauses کو ہم نے coordinating conjunction کے ساتھ جوڑا اور دو جملوں کو جوڑنے کے بعد جو sentence سامنے آیا وہ ہمارے پاس compound sentences ہے یہ آپ کے سامنے example بھی سامنے آ رہی ہے اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں اچھا اب جو ایسے words ہیں جیسے like but وغیرہ ان کو coordinating conjunction کہتے ہیں ٹھیک ہے اور next ہم چلتے ہیں اپنے complex sentences پہ complex sentences ایسے sentences ہوتے ہیں جو کہ ایک جن کے اندر independent clause ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک independent clause اور دو یا دو سے زیادہ dependent clauses وغیرہ موجود ہوتی ہیں subordinate clause جن کو آپ کہتے ہیں تو یہ ان کا structure ہے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ایک نشانی ہوگی لیکن ان کو جوڑنے کے لیے subordinate conjunction استعمال کیا جاتے ہیں وہاں پہ coordinate conjunctions تھے یہاں پہ subordinate conjunction ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ مثال دیکھیں اب آپ نے دیکھا کہ ایسے جملے ان میں ایک dependent clause اور ایک independent clause ہوتی ہے عموماً یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی کسی compound sentence کو complex میں اگر آپ نے بدلنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک step یہ کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ compound sentence میں دو independent clauses استعمال کی گئی ہیں تو ان میں سے کون سی والی کو dependent بنانا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے independent clause کو dependent clause بنائیں گے نمبر دو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس dependent clause کے ساتھ کون سے والا subordinate conjunction لگانا ہے ٹھیک ہوگے یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں compound sentence کو complex بنانے کے لیے سب سے پہلے تو کسی independent clause کو dependent clause بنائیں گے اور اس کے بعد اس dependent clause کے ساتھ کسی subordinate conjunction کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کا compound sentence complex میں بدل جائے گا یہ convert کرنا بھی آنا چاہیے آپ کو اور identify کرنا بھی آنا چاہیے آپ کو کسی بھی sentence میں آپ دیکھتے ہوئے یہ identify کر لیں کہ یہ complex کون سا اس میں موجود ہے اسی طرح dependent clause چونکہ خود سے stand alone نہیں کر سکتی تو ان کے ساتھ ہم subordinate conjunction لگاتے ہیں تو get to meet a lot of interesting people تو آپ کو identify کر آنا چاہیے کہ یہ complex sentence ہے کیونکہ اس میں coordinating conjection use ہو رہے ہیں ایک یعنی dependent clause اور باقی independent clause یہ آپ کے سامنے complex مثال ہے اس میں coordinating conjection start میں لگا ہے اور اب یہ آپ کے independent clause ہے اور dependent clause جس کے ساتھ coordinate conjection لگایا ہو ہے تو compound سے complex کرنے کے لیے you have to change coordinating conjection into subordinate conjection secondly you have to transform a whole independent clause into dependent clause جیسا کہ یہ ہے آپ کے سامنے اب اگر اس complex sentence کو آپ نے compound میں بدلنا ہے تو آپ اس کی coordinating conjection کو ختم کریں اور اس کو ختم subordinate conjection اس subordinate conjection کو آپ ختم کریں جو کہ ہم نے فین بوائز پڑھا ہے اس میں merge کریں اور اگر dependent clause جملے شروع میں آرہی تو کومہ لگائیں گے اور اپنی بات کو واضح کر دیں گے تو اس طرح دو independent clause merge ہو کمپاؤن sentence بن جائیں گے تو اور بھی وضاحتیں ہیں کہ جملوں کو شروع کرنا چاہیے شوڑ یا بگن سے تو یہ ایک جواب موجود ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے جو جملے ہیں جن میں and یا but کے ساتھ ان کو شروع کر لینا چاہیے تو اکثر grammarian کے متعلق and سے شروع نہیں کرنا چاہیے but سے شروع نہیں کرنا چاہیے لیکن colloquial language میں شروع کر لینا چاہیے لیکن because کے بارے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں because کے ساتھ جملے کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں without کوئی hesitation compounds of complex sentence آپ کے سامنے ملاحظہ کیجئے I was crazy about pop music when I was younger but I am more into ches no first clause is independent and dependent clause and coordinating conjunction is استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ dependent clause ہے اس طرح سے آپ کے سامنے compound complex sentence سامنے آرہے otherwise simple آپ یہ چیز note کر دی ہیں major sentence structure ہے جملوں کا simple compound complex جو زیادہ popular ہیں اور compound complex جو ہے وہ less popular ہے لیکن استعمال ہوتا ہے وہ بھی اور اس میں کافی زیادہ اس کی ویڈیو استعمال popular ہے ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ subordinate کنجیکشن کنجیکشن اور کنجیکشن اس میں ایک نشانی لگاتے ہیں وہ ہے فین بوئیز کی ٹھیک ہے کہ فین بوئیز جو ہیں وہ کنجیکشن ہوتے ہیں اور کنجیکشن ہمیں آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ کمپاؤنٹ سنٹینس ہے کمپلیکس سنٹینس ہے تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجائے